اسلام علیکم جرسٹوڈنٹ آلیکم جرسٹوڈنٹ آج جہاں کلاس فاسٹر کے اندر جو لیکچر ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے وہ پہلے نومن کلیچر پہلے ہم دیکھیں گے کہ نومن کلیچر ہے کیا اور پھر اس کے بعد اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور پھر اس کے بعد اس کا میتھڈ کیا ہے نومن کلیچر ایک ایسا میتھڈ ہے جس میں لیپنگ آرگنیزم کو ہم سینٹیفک نیم دیتے ہیں اس کو بولتے ہیں نومن کلیچر نومن کلیچر is the method of giving سینٹیفک نیم to the living organism living organism کو ایک سینٹیفک نیم دینے کا جو میتھڈ ہے اس کو امنام دیتے ہیں نومن کلیچر کا اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں یہ ہے اس کی ضرورت جو ہے وہ کیوں فیل ہوئی اب اس میں کچھ آرگنیزم ایسے تھے جن کے ایک سے زیادہ کامن نیم تھے اور کچھ نیم ایسے تھے جو ایک سے زیادہ organisms کے لیے بولے جاتے تھے کچھ آرگنیزم ایسے جن کے ایک سے زیادہ کامن نیم اور کچھ نیم ایسے کامن تھے جو ایک سے زیادہ organisms کے لیے جو تھے وہ بولے جاتے تھے اب ایک آرگنیزم کے ایک سے زیادہ کامن ہے جیسے طریقے سے اگر ہم دیکھیں پیاس کے حوالے سے بردو کے تجسپن پیاس بولتے ہیں انگلیش کے اندر اس کا جو کامن نیم ہے وہ ہے اونیا اسی طریقے سے پاکستان کے اندر مختلف علاقوں میں اس کے اور پھر نام ہے جیسے طریقے سے کئی پیس کو گھندا بولا جاتا ہے کئی پیس کو بسل بولا جاتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم اور کنٹریز کی طرف چلے جائیں تو اس کے اور جو ہیں وہ کامن نیم ہوں گے اور پھر اس کے بعد عملتار ہو گیا اگواد ہو گیا گرمولا ہو گیا گولٹر شور ہو گیا پر یہ سارے کے سارے ایک ہی آرگنیزم کے کامن نیم ہیں اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے میں نے دوسری بات کی ہے ایک کامن نیم ایک سے زیادہ آرگنیزم کے لئے بولا جاتا تھا جس طریقے سے ایک بیلو بیل جو ہے یہ کامن نیم ہے اور یہ جو تھا بولا جاتا تھا اس کے اندر درجنوں ایسے پوتے تھے جن کے جو فلاہر تھے وہ بیل شیپ کے اندر تھے اس کو ہم نام دے دیتا ہے کہ یہ بیلو بیل ہے اسی طریقے سے بلائک بار یہ کامن نیم ہے یہ کرو کے لئے بھی بولا جاتا تھا اور ریون کے لئے بھی بولا جاتا تھا تو ان کامن نیم کی وجہ سے ایک کنفیون ہو رہی تھی جب سیندان ریسرچ کے لئے نکلتے تھے تو کوئی کہتا تھا کہ میں نے اونین کے اوپر ریسرچ کی ہے کوئی کہتا تھا نہیں میں نے پیاس کے اوپر ریسرچ کی ہے کوئی کہتا تھا میں نے گندہ کے اوپر کوئی وسل کے اوپر کوئی وسل کے اوپر وہ یہ سمجھ رہے تھے ہم مختلف آرگنیزم کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے لیکن ریالیٹی کیا تھی سارے جو تھے ایک ہی آرگینزم کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے تو اس وجہ سے سائنستانوں نے کوشش کی کوئی ایسے نام متعارف کروائے جائے جو کہ ہر علاقے کے اندر جو ہے ایک سائنٹیفیک نیم جو ہے وہ کیا ہو جائے کامان ہو جائے اس کے لیے سب سے پہلے جو کوشش کی وہ تھا کارمیس ہیمیس اور اس نے ایک میتک جو تھا وہ برطایا جس کو نام دیتے ہیں بائی نومیل نومن کلیچر بائی نومیل نومن کلیچر نومن کلیچر میتھڈ ہے سائنٹیفیک نیم دینے کا بائی نومیل جو کارمیس نیم جو میتھڈ اپڑایا تھا اس نے سائنٹیفیک نیم جو دیئے تھے وہ دو الفات پر مشتمل تھے اس وجہ سے انہوں نے اس سسٹم کو نام رکھ دیا بائی نومیل کا ساب سے پہلے انہوں نے پلانٹس کے جو سائنٹیفیک نیم تھے وہ بتائے سیونٹین فیفٹی تری کے اندر اور جو سائنٹیفیک نیم دینے کا اپنایا تھا وہ دو نام پہلا نام جو تھا وہ آرگینیسم کی کریٹریسٹک کو شو کرتا تھا جو اس کے خصوصیات تھی اس کو شو کرنے کے لئے پہلا نام ہوتا تھا اور پھر اس کے بعد دوسرا جو نام تھا وہ اس کی ریسرچر کے اوپر اس نے رکھ دیا جیس نے انہوں دو ہی جو امجوتی ریسرچ کیل تھی رولز کیا تھے جو پہلی بار اس نے سائنٹیفیک نیم دیئے پہلا کریکٹریسٹک آفتہ آرگینیسم دوسرا جو پرستہ جنہوں نے ان کو کلیکٹ کیا تھا اور پھر اس کے بعد اس کے جو رول تھے بعد میں وہ کیا ہوئے دو نام پر مشتمل سائنٹیفیک نیم تھا کنسیسٹنگ آفتہ ٹو نیمز ٹو وانٹ پر مشتمل تھا پہلا جو وانٹ تھا جو پہلا نیم تھا وہ جینس پر مشتمل تھا اور اس کو جینیرک نیم بھی بولتے تھے اور لکھتے بعد اس کے لئے کیپیٹل عروف کا استعمال کیا جاتا تھا پہلا نیم جینیرک دوسرا نیم سپیشیز جینیرک کیپیٹل اور جو سپیشیز ہے یہ سمال الفہ بیٹل کے اندر نکھا جاتا تھا جیس طریقے سے اگر ہم اگزمپل کی طرف آئے تو اونیم کا ایک سینٹیفیک نیم رکھ دیا گیا ایلیم سپا پہلا جینیرک اور دوسرا سپیشیز جو اونیم ہے اس کا جینس کیا ہے ایلیم ہے اور اس کی سپیشیز کیا ہے سپا ہے اسی طریقے سے ملتاز کے لئے کیسیا فسٹولا رکھ دیا گیا انسان کے لئے ہومو سیکنز رکھ دیا ہومو اس کا جینس اور سپیشیز جو اس کا سپیشیز کے نام کو شو کر رہا ہے اسی طریقے سے پوٹائٹو سولا نام ٹیوبرسم اور برینجل بیگر کے لئے جو ہے سولا نام ملکین رکھ دیا گیا آپ ہم اگر بات کریں پوٹائٹو کے حوالے سے اس کا جینیرک نیم سولا نام اور برینجل بھی سینے جینیرک نیم جو ہے وہ کیا ہے سولا نام ہے دونوں کا جینیرک نیم سیم ہے تو یہ اس چیز کو شو کر رہا ہے کہ ان دونوں کے اندر جو ہے کلوزلی ریلیشن شیپ ہے کلوزلی ریلیشن شیپ ہے ان دونوں کے اندر اسی طریقے سے یہ تھا مراج کا لیکچر جس کی آتر ہم نے نومن کلیچر کے بارے بات کیا ہے سینٹیفک نیم دینے کا میتھڈ ہے نیل کو ضرورت کو پیجی ہم نے اس کے بارے سے بات کیا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کا جو پہلا میتھڈ تھا بائی نومیل نومن کلیچر کا کارلیس نینس نے انٹروڈیوز کروایا تھا اور اس کا جو بائی نومیل نومن کلیچر کے اندر جو سینٹیفک نیم ہے دو الفاظ پر مجتمع ہوتا ہے پہلا نیم جنریک اور اس کو سا جو آیا لوک سا جو لا کائپیٹل عروف کے اندر لکھا جاتا ہے لارچ کے اندر اور پھر اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ سپی شیز ہے اور اس کو سمال الفاظ بیٹک اندر لکھا جاتا ہے اگزمپل اونین ایلیم سی پاک ملتا اسکیسیا فشٹولا مہین کے لیے ہومو سیپینز پوٹائٹو کے لیے سولانم کیوبرزن اور پرینجل کے لیے سولانم لگینہ آپ یہ تھا ہمارا آج کے لیکچر take care best of luck اللہ حافظ see you again and wait for the next lecture